اسلام بھائیو سلام ویلکم ٹو کرکڑ اور پیسہ کیسا جا رہا ہے آپ لوگوں کا ای پیل میں پچھلے ہفتے جو سٹریٹ میچس تھے اس کے بعد ٹیلیگرام کے اوپر اگر آپ جوائن ہے تو وہاں پر آ کر آپ لوگوں کو میں نے بڑا گفٹ دیا تھا راجستان کا اور یہ بولا تھا کہ بھئیہ لاؤس کور کر لو میں ہوں نا آج درنا نہیں ایسے پھنٹروں کو پیسہ کما کے ہسٹری میں کسی ٹپر نے نہیں دیا پھر اگلے میچ میں بول دیا آکے کہ اگلا میچ جیک پورٹ ہے بیس پیسے سے آکے اڑ گیا پنجاب ٹھیک ہے دلی جی دیا پھر اسے اگلا میچ آج کا سنرائزر ہیدر آباد ون ممبئی کے خلاف اسے پہلے گجرات ون یہ سارے میچ لائن سے ون اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ بھائیہ مارکٹ لوڈ پینتیس سے چالیس میچ تک برابر بنا رہا اور ہم لگاتار پیسہ جیتے رہے ہیں اس کے بعد مارکٹ لوڈ ٹرپ کدھر کرتا ہے آکے آپ لوگوں کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ جب کسی ٹیم کو آگے پیچھے نیٹ رن ریٹ میں کرنا ہوتا ہے تب مارکٹ لوڈ کو توڑنا پڑتا ہے تھوڑا کسی ایک خاص یا دو خاص ٹیموں کے لیے وہاں پر باقی ٹیمیں بھی ان کی وجہ سے اوپر نیچے ہو جاتی ہیں باقی آٹھ ٹیمیں بھی تو وہ گنتی کے دو سے تین میچ جو غلط گئے اس کے بعد پھر آپ کے بھائی نے لائن لگا دی ہے کیونکہ مارکٹ لوڈی مارکٹ لوڈا فائنل تک اور فائنل تک یہ اب لائن نہیں ختم ہونے والی ون کی کلکتہ نائٹ رائیڈر ورسز لکھناو سوپر چائنٹ جی ہاں سب سے اہم چیز ہے یہاں پہ دیکھنے والی پوائنٹ سٹیبل پوائنٹ سٹیبل کے اوپر اگر نظر ماری جائے یہاں پر تو کلکتہ بارہ پوائنٹ اور لکھناو سوپر جائنٹ سولہ پوائنٹ اب آپ کو میں نے جو سیمی فائنلسٹ کہہ لیں کالی فائر کہہ لیں دیئے تھے گزرات راجستان رویل کا بولا تھا اور آپ کو آکر ٹیلیگرام پر بھی اوپن بولا کہ آج راجستانی راجستان پھر لکھناو سوپر جائنٹ کا بولا تھا تو یہ بھی بولا تھا کہ اگر یہ میں نہ بھی جیتے تب بھی یہ کوالی فائر ہیں تو کہیں نہ کہیں ابھی تک یہ کوالی فائی ہی ہیں تو یہ تینوں ٹیم میں ہماری کوالی فائر ہو چکی ہیں پنجاب اور ڈلی میں میں نے آپ کو بولا تھا کنفیوزن ہے دونوں کے کببہو ایک کا تیرہ تھا ایک کا thname تھا دونوں کا کببہو بولا تھا کہ دونوں میں سے دونوں بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ دونوں میں سے ایک کنفیوزن ہے کونسا آگے جائے گا تو دونوں میں سے ڈی سی جو ہے ہے وہ اپنی جگہ مضبوط کر بیٹھا ہے اب دیکھنا یہ آر سی بی اور کے کے آر یہ جاتے ہیں کے نہیں جاتے ہیں ویڈیو اگر آپ نے کپ وینر ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو کپ وینر ویڈیو آئی پیل کی لازمی دیکھیں ویڈیوز میں جا کے اسی چینل کی کرکٹ اور پیسہ کی بڑا کچھ اس کے اندر آپ لوگوں کی لیے سمجھنے کی لیے جو سمجھ گئے ہیں وہ کھلا پیسہ بھی کمارے ہیں یہاں پر اگر ہم اب آیا جائے کل ٹیم کیا کھیل سکتی ہے اس کے اوپر بات کی جائے تو ادھر اندر جید بابا اندر جید جو ہیں وہ واپس نظر آ رہے ہیں کیوں نظر آ رہے ہیں جن کے ریانے انجڑ ہو گئے تھے شاید اس وجہ سے بالکل اور شریع سیر نتیش رانہ سیم بیلنگ سری کو سنگھ تو ابھی اس دوسری طرف لکھناؤن سوپر جائنڈ اپنے مارکٹ لوڑ کی بات کی جائے تو اپنے آخری دو دو میچ حراب ہے اور کلکتہ میرا خیال اپنے آخری دو میچ جیت کر آ رہا ہے تو کلکتہ بن والی سائیڈ پر ہے اور لکھناؤنس ابھی لوس والی سائیڈ پر ہے لیکن اگر دیکھا جائے اس نظر سے کہ کل کولی فائر میں کون جا سکتا ہے تو نائٹ رائیڈر کی اگر بات کی جائے یہاں پر کب کی تو پچاسی روپے ہے نائٹ رائیڈر آلموسٹ بار ہی ہے ختم کلکتہ میں نائٹ رائیڈر کی کہانی چمت کار کیا ہے نائٹ رائیڈر کی اندر کیا نہیں ہے مارکٹ لوڑ بیٹھ لے بیٹھا شرے سیاری صرف کپتانی کا پسند تھا اس نے پرفارمنس بھی اچھی دی رن میں لیکن باقی کلکتہ میں کبھی بھی کچھ پسند نہیں تھا لکھناؤ سوپر جائنڈ راکیل راہول کی ٹیم جس کی سب نے میرا خیال ہار لگائی ہوگی اور ہارے ہوں گے پیسہ یہ وہ ٹیم ہے جس نے سب کو چنکایا ہے لیکن ابھی کرنٹ کنڈیشن کے اندر کلکتہ نائٹ رائیڈر اس ٹرونگ وہ وننگ ٹریک پر چڑھ چکی ہے یہ پلس پوائنٹ کلکتہ کی طرف ضرور جاتا ہے اور لکھناؤں کی طرف یہ مائنس پہلا پوائنٹ جا رہا ہے کہ لکھناؤں جو ہے وہ اپنے میچ جو ہے وہ ہار کر آ رہی ہے دوسرا پوائنٹ اگر چیک کیا جائے تو یہاں پر کوئی چینج کا ہے تو چینج کا اگر بات کیا جائے تو کلکتہ نائٹ رائیڈر کا یہ جو اوپر بابا اندر جیتا ہے یہ کوئی اتنے بڑے بیٹنگ بیٹس پین نہیں ہے جہاں پہ اب ان کو یہ کھلایا جا رہا ہے تو اپننگ ان کی ونکر ڈیش ایر بھی اس حال نہیں چلے تو اپننگ تو کلکتہ کی کمزور ہے ہی ہے دوسری طرف کیل رہا ہوگی بات کی جائے تو کچھ میس فور چونز کی طرف سے وجہ سے یہ اس بار یا بٹلر کی آپ کہہ لیں کہ زیادہ تیز پاریوں کی وجہ سے اس سال کیل راؤن ٹاپ بیٹسمن نہیں بن سکے اگلے سال سے ڈیپک ہڈا نیچے سے آکے جو پرفورمس دے رہے ہیں تیسرے نمبر پر ون ڈاؤن آگے وہ کمال ہے تو اس چیز کے اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں مارکل لوڈ کلکتہ کی فیور میں دنیا دیکھے کہ ان کی اوپننگ سٹینڈ کمزور ہے اور یہاں پر جو ہے اوپننگ کیا کیسے چلے گی تو یہاں پر یہ پوائنٹ مارکل لوڈ کی وجہ سے کلکتہ کی فیور میں جا کے گرتا ہی گرتا ہے کہ ان کی اوپننگ کمزور ہے اور یہ پوری مارکٹ کو دیکھ رہا ہے دوسری چیز مارکٹ لوڈ کی اگر یہاں پر ہم دیکھیں امنگس فاس بولر ٹو ہاف بولڈ اٹلیس سفٹین اوور دن آئی پیل محسن خان تو محسن خان امیش یادر کے بیچ میں لازمی بات ہے بہت ٹاکرا ہوگا اور جو ہائپ محسن خان کو ملی ہے اس ہائپ کی وجہ سے بھی کچھ لکناؤ سپر جائنٹ جو ہے وہ لوس میں چل رہی ہے راہل ایسپورڈ ون زیرو ون رنس سپر جائنٹس للاس فائیف گیمز ایٹ ایوریج تو راہل کی یہ بتا رہے ہیں کچھ خاص سٹیٹس نہیں بتا رہے ہیں اور لکھا ہے سٹیٹس جو بڑے ضروری ہیں گھنٹہ ضروری ہیں صرف ہنٹر کو بھٹکانے کی لیے کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی کچھ کام کی چیز ہم نکال لیتے ہیں جیسے کہ آپ نے پہلی ویڈیوز میں دیکھا ہے اس وجہ سے میں ان کو پڑھنا پرسند کرتا ہوں ہیڈ لائن کی طرف دیکھا جائے میڈل آرڈر ایوری فور سپر جائنٹس ویڈ پلی آف سو نیر یٹ سو فار تو تو لکھناؤ سوپر جائنٹ جو ہے کوالیفائی تو کر جائے گی لیکن اگر آپ کہیں گے کب بینر میں نے دیا ہے تو ابھی تک کب بینر میں میری لکھناؤ سوپر جائنٹ نہیں ہے ایک کب بینر دیا ہے آپ لوگوں کو آئی پیل سے دو افتے پہلے وہ ہے گجرات ٹائٹن بھاؤ کی بات کی جائے تو چوراسی پچاسی لکھناؤ سوپر جائنٹ بھاؤ لکھناؤ سوپر جائنٹ کی فیور میں یہاں پر کھلا ہے یہاں پر جوڑی 99 یا 95 پیسے لکھناؤ کھل سکتا تھا لیکن 82 85 اگر بھاؤ رکھا ہے تو بھاؤ میری نظر میں لکھناؤ کی فیور میں یہاں پر کھلتا ہوا دکھائی دیتا ہے ہمیں کسی بھی بھائی کو آن لائن سائیڈ پہ کام کرنا ہو تنگ آگے ہو سکیم فروڈ سے اور کھیلنا ہو کرکڑ کے میچز پہ فوٹبال پہ ٹینس پہ کسی نو پہ تو وہ آکے ویٹس ایپ پہ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے چلتا ہوں بھائیو بہت بہت شکریہ میرے ساتھ اگر آپ کو کام کرنا ہے جیسے میری وین کی لائن چل رہی ہے آپ سب کے سامنے ہیں کوئی جھوٹ نہیں کوئی فروڈ نہیں فری ٹپ بھی ٹیلیگرام پہ دھاسو دیا آپ کو پھاڑ کے دیا ایسا دیا کہ زندگی میں کوئی مائی کا لان نہیں دے گا پلئیر کے رن آٹ آج روہت کا رنز نوٹ کیے لوگوں نے پہلی کر دیئے تھے لیکن ہم نے پورا ویٹ کیا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ پہلے روہت کو آج تیس رن بنوانے ہی بنانے ہیں کیونکہ ایک سٹیٹ تھا کہ روہت نے ابھی تک تیس رن نہیں بنے تو وہ سٹیٹ آج ٹوٹنا ہی ٹوٹنا تھا اور جیسے ہی وہ سٹیٹ ٹوٹا ہم نے رنز نوٹ کر دیئے سیشن کے اندر بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہی ٹیلیگرام پر بھی فری تو اگر آپ کی لیمٹ کم ہے یا زیادہ ہے آپ آکے مینجر سے یا میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی میری لیمٹ یہ ہے میں میرا لاؤس یہ چل رہا ہے میرے لیے کیا ایڈوائز ہے بس اتنا میسیج کرنا آپ نے آپ کو ایڈوائز مل جائے گی جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیے جی گا اگلی ویڈیو ہماری آ رہی ہے کہ یہ جو ڈریم الیون کا یا یہ مائی سرکل الیون ہے یا یہ جو باقی فینٹسی کرکٹ لیگز ہیں یہ کیا ہیں اور کرکٹ بیٹنگ کیا ہے اس کی اوپر درہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن کافی لوگوں کو کلیرنس نہیں ہے مائنڈ میں نہیں ہے اور اگر زیڈ کے ویڈیو بنائے گا تو آپ کو پتہ یہ کہ کئی جھٹکے بھی ہوں گے اس میں اور کئی لٹکے بھی ہوں گے اور کچھ ایسی باتیں ہوں گی کہ جو دنیا میں آپ کہیں سے بھی نہیں سنیں گے یقینا کسی بھی ویڈیو میں نہیں تو بھئیہ میچ کلکتہ نائٹ رائیڈر ورسز جاتے جاتے لکھناو سپر جائن جس کی ٹپ اگر آپ کو چاہیے تو آپ ایڈ میمبرشپ میں آ کے کام کر سکتے ہیں فری ٹپ اگر میرا دل کرے گا تو میں ٹیلیگرام پر آ کے دوں گا روز روز میں فری نہیں آ سکتا کیونکہ اپنا بک ہے اس کی وجہ سے کیونکہ پچھلے میچ میں راجستان والے میں میرے بک کے پھنٹروں نے آ کے مجھے تھینکیو کہا کہ بھائی اتنے سٹیڈ میں سٹیڈ میچز بھی ہارے تھے آپ کی وجہ سے آج جید گئے میں نے تب بھی بولا میں نے کہا یار چلو بچارے اتنا آرے ہوئے تھے ان کو کوئی سکون کی سانس ملی میری وجہ سے راجستان رویل دن کی وجہ سے پیسہ جیتانا میرا کام ہے پروفٹ شیرنگ میں آپ کو کام کرنا ہے آپ کو منتھلی میں ویکلی میں کہیں پر بھی کام کرنا ہے اس کے حساب سے آپ کا پیکج ہوگا لاس بات جو میں کرنے جا رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے آئی پیل کے دوران بھی آئی پیل کے بعد بھی اتنی کرکٹ ہے اتنی کرکٹ ہے اتنی کرکٹ ہے کہ آپ کی سوچ کام کرنا چھوڑ گی اس کے اوپر پوری ایک ویڈیو بنانے والوں میں کہ کیا کرکٹ ہے اور اس کو کیسے کھیلا جائے اس پر پیسہ کیسے جیتا جائے کئی موسمی ڈڈڈو ہوتے ہیں جو آئی پیل کے اندر ہی باہر آتے ہیں لیکن ہمارا یہ بھائی ڈڈڈا ہے ہم نے روز بیٹھنا ہے اور ہم نے کچھ ایسے میچز میں بیٹھنا ہے زیڈگے نے جو دنیا میں کوئی دیکھنا پسند نہیں کرنا کرنا تو دور کی بات ہے ہم ان میچوں میں پیسہ کماتے ہیں وہ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کون سے میچ کیسے پکڑے جائیں اور ان کے اوپر کیسے پیسہ لگا کے جیتا جائیں چلتا ہوں بھائیو ویڈیو کو لائک کر دیجیگا خدا حافظ